ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ سر آپ نے ایلینز کے بارے میں ہمیں بتایا ہے تو کیا ایلینز پر بھی قیامت قائم ہوگی کیا ان کے ساتھ بھی جنت اور جہنم والا معاملہ پیش آئے گا اس پر قرآن کریم میں کوئی دلیل آتی ہے یا نہیں آتی دیکھیں جو آیات میں نے آپ سے ایلینز سے متعلق شیئر کی تھی کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اس کی طرف کیا نشان نہیں کی ہے کہ آیا یہ مخلوق ہے بھی کہ نہیں ہے کیا قرآن نے ان کو ڈینائی کیا یا نہیں کیا ہے تو قرآن میں ان کی ڈینائیل موجود نہیں ہے اور میں نے آپ کو بہت ساری آیات زمن میں دی ہیں اور یہ بھی بتایا کہ سور فاتحہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرما دیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمام جہانوں کا رب ہے یعنی جو تمہارے علم میں ہے اور جو تمہارے علم میں نہیں ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے کہاں کہاں کیا مخلوقات بنائیں اور قیامت تک جو کائنات کی توسی ہے اس کے اوپر بھی آیات میں نے آپ سے ذکر کی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کئی مخلوقات کی کریشن کے بارے میں ہمیں بھی بتایا لیکن اگین وَمَا أُتِتُم مِنِ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلَا تھوڑا سا علم ہمیں دیا گیا ہے تو سورة شورا جو ہے وہ قرآن کریم کی فورٹی سیکنڈ سورہ ہے اس کی آیہ نمبر ٹوئنٹی نائن بھی میں نے آپ سے شیئر کی تھی جس میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وَمِنْ آیاتِ ہی اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے خلق و سماواتی والارد کے آسمانوں کا بنانا اور زمین سے متعلق ہر وہ شئے جس پر زمین کا اطلاق ہوتا ہے صرف دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہر وہ شئے چاہے کوئی سیارہ ہو کوئی ستارہ ہو کہکشان کا کوئی ذرہ ہو ہر وہ شئے جس کے اوپر آپ لینڈ کا اطلاق کریں گے وہ اس چیز میں شمار ہو گئی بات تو خلق و سماواتی والارد وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّ اور جس قدر بکھیرے ہیں اس نے ان میں ان میں میں دونوں شامل ہیں تمام زمینیں بھی شامل ہیں اور تمام آسمان بھی شامل ہیں اب آسمانوں کی درمیان کیا ہے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا لٹرلی پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان بھی ہو سکتا ہے کائناتیں ہوں جیسے نا اسی طرح جو ہے ہر آسمان کے درمیان کوئی یونیورس ہوں اللہ بہتر جانتا ہے تو اگین وہی بات ہے کہ ہمیں قلیل علم عطا فرمایا گیا ہے اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک جو نکتہ جس کی طرف میں نشان نہیں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جہاں فرمایا اور وہ جب چاہے گا ان سب کو اکٹھا کر سکتا ہے اب یہاں پر جو عربی قوائد میں استعمال ہوتا ہے بس اکٹھا کر سکتا ہے کا معنی کیا ہے کہ اکٹھا کرے گا یہ بات نہیں ہے کہ اس نے کوئی ممکنات میں سے ایک بات کہہ دی ہو یہ ممکنات جب اللہ فرماتا ہے تو وہ حتمی ہوتی ہے کہ ان کو اکٹھا کرے گا اور جب ان سب کو اکٹھا کرے گا آسمانوں میں جو کچھ ہیں اور ہر زمین میں جو کچھ ہیں تو وہ کون سا دن ہوگا وہ قیامت کا دن ہوگا تب ہی کٹھے ہوں گے سب کے سب تو اسی لئے اگر تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس طرح کی کوئی مخلوق بنائی ہے تو اس کو اکٹھا فرما دے گا جیسا کہ یاجوج ماجوج ان کو اکٹھا کرے گا تو اسی طرح تمام نو انسانی کو اکٹھا کرے گا اسی طرح اللہ جانوروں کو بھی دوبارہ زندگی دے گا اٹھا کھڑا کرے گا ان کے درمیان بھی فیصلے ہوں گے اگر کسی جانور نے کسی جانور کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اسے اس زیادتی کا بدلہ دینا پڑے گا پھر تمام کی جوام جانور جو ہیں وہ مٹی ہو جائیں گے جس کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے تو پھر جب کافر یہ صورتحال دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہم بھی مٹی ہو جائیں اور عذاب جہنم سے بچ جائیں بچے ہی نہ رہے ہی نہ ہوئی نہ ان جانوروں کی مثل ہو جائیں تو اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ آیا وہ جو مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں تو قیامت کے دن پھر ان سے سوال جواب کے بعد پھر ان کے اوپر جنت یا جہنم میں سے کسی چیز کا فیصلہ ہوگا اور اگر انہیں جانوروں کی مثل بنایا گیا ہے تو پھر ان کے آپس کے معاملات کے بعد انہیں مٹی کر دیا جائے گا یہ تفصیلات تو اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے لیکن اس آیاء مبارکہ میں یہ نشاندہی ضرور موجود ہے کہ وہ تمام مخلوقات چاہے کہیں ہوں آسمانوں میں کہیں ہوں کائنات میں کہیں ہوں اللہ نے کی جتنی مخلوق ہے اس میں جتنی جتنی ساری کی ساری مخلوق سب کو وہاں پر اللہ عز و جل جمع فرمائے اور پھر ان کا فیصلہ بھی فرمائے تو اگر کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا ہے اور یاد رکھو ہر علم والے سے بڑھ کر بھی ایک علم والا ہوتا ہے اس لئے کبھی علم آنے کی صورت میں آپ اس سے باہر ہو کر غرور تکبر کا شکار نہ ہو جائے بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اور زیادہ تر ہمیں اس چیز کی کھوج ہونی چاہیے کہ ہم آمال سالحہ کریں تاکہ اپنے رب کو رازی کریں رب کو رازی کرنے کی فکر ہونی چاہیے یہی سوچ ہونی چاہیے اور ہمارے ہاں یہ بڑا ایک لوگوں میں کلچرل چیز پیدا ہوگی کہ وہ بال کی خال بہت نکال انہیں ہر چیز کے اندر کی ایک ایک ٹیکنیکالٹی بتا کرنی ہوتی ہے یادہ کو ہر قسم کی ہر بات کی ہر ٹیکنیکالٹی نہیں ہمیں بتا ہمیں بس اتنا ہی بتائے جتنا رب تعالی نے علم دے دیا ہے اس کے اندر جو آپ کے بالکل بال کی خال والے سوال ہوتے ہیں تو اب وہ جوابات کم سے کم میرے پاس تو نہیں ہیں ہو سکتا ہے بال کی خال کے جوابات بھی کچھ لوگ دینے والے ہوں پھر آپ ان سے رجوع کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھنے کے لئے شکریہ, شکریہ اور شکریہ سید ساد قدری